کہ کچھ لوگ ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے نوٹ ہاں کڑے میں ڈال کے تو زمین میں دبا گئے تھے نا وہ نوٹ ہے نا اسلام علیکم جی گزشتہ دنوں ایک ٹاپ ٹرینڈ جو تھا وہ نظر سے گزرا جو تھا کہ نوٹ بدلے پیسہ نکلوائیں جب ہم اس ٹاپ ٹرینڈ کے اندر گئے تو پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ نوٹ نکلوائیں اندر سے بینکوں کے اندر سے اور انہیں فیزیکلی اپنے پاس رکھیں اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ نے بڑے بڑے سیٹھوں کے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پہ ان کو جو ہے وہ سٹرونگ کر رہے ہیں تو ان سیٹھوں کی ایسی تیسی کرنے کے لیے ہمیں بینکوں سے نوٹ نکلوائے لینے چاہیے یہ وہ ہماکت ہے یا یہ وہ غداری ہے اس ملک کے ساتھ جو جناب عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کر چکے ہیں پہلے بھی اور جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان کو پیسہ جو ہے وہ ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے بھیجیں اس کے ذریعے نہ بھیجیں لیکن تاہم جب ہم اس کے بیگرونڈ کے اندر جاتے ہیں پھر مجھے بہت ساری باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ وفاقی قبیلہ نے پچھلے دنوں ایک سمری پہ غور کیا اور وہ غور یہ تھا کہ جو پرانے ہزار روپے کے نوٹ بڑے جو ہوتے تھے ان کو تبدیل کرنے کی یا سٹیٹ بینک کو واپس کرنے کی اگر آپ کو میں یاد دھیانی کراؤں تو گزشتہ حکومن نے دو ہزار پندرہ کے اندر ایک فیصلہ کیا تھا اور دو ایک سال کی پھر اس میں توسیح کی تھی اور پھر دو ہزار سولہ کے اندر پرانے نوٹوں کا چپٹر کلوز ہو گیا تھا نوٹ کیوں تبدیل کیے جاتے ہیں نوٹ اس لیے بھی تبدیل کیے جاتے ہیں کہ بہت ساری جالی کرنسی مارکیٹ کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جالی کرنسی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے چھپ کے آتی ہے اور وہ کرنسی جو ہے وہ آپ کے ہاں افراتِ ذر میں ایک خامخواہ کا مزید اضافہ یعنی مہنگائی میں اضافے کا باعث عام عوام کے لیے بنتی ہے اور بیٹھے بٹھائے کوئی جال ساز اربون روپے لے جاتا ہے یہ دوسری جگہ کے اوپر ایک ہوتا ہے تو لہٰذا ایک سرٹن مدد کے بعد حکومت جو ہے وہ نوٹ تبدیل کر دیتی ہے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں اب میں تھوڑا سا ڈی ٹریک ہونے لگاؤں کہ دنیا کے اندر کئی ممالک کے اندر نوٹ کی ایکسپائری ڈیٹ اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے اور چائنہ اس کی بہترین مثال ہے اور چائنہ وہ نوٹ کس سے بناتا ہے وہ روئی سے بنتا ہے اور کونسی روئی جو بڑی مہین ہوتی ہے جو جب بنولے کو چھیلتے ہیں تو اس کے چھلکے کے اندر بھی ایک ریشہ ہوتا ہے ایک تو اس کے باہر ریشہ پھیلا ہوتا ہے ایک اس کے چھلکے کے اندر بھی بنولے کے چھلکے کے اندر ایک ریشہ ہوتا ہے اس ریشے کی وہ کرنسی بنتی ہے اور ہر نوٹ کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے چائنہ میں اس طرح اور بھی بہت سارے ممالک ہیں کہ جہاں پہ ایک سرٹن ڈیٹ کے بعد نوٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جسے کہنا چاہیے آؤٹڈیٹڈ ہو جاتا ہے اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ متدد حکومتیں جو ہیں وہ یہ فیصلے کرتی ہیں یا کرتی رہی ہیں جس کے نتیجے کے اندر وہ ان دو ایشیوز کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتی ہیں نمبر ایک جالی نوٹ اور نمبر دو افرات ازر پاکستان میں اس وقت افرات ازر اس خطے میں سب سے زیادہ ہے پاکستان دنیا کا چوتھا مہنگاترین ملک ہے بلکہ پچھلے دنوں یہ عزاز اس نے ایک جمپ اوپر آ گیا اس نے تیسرا بڑا ملک مہنگاترین ملک ہونے کا عزاز حاصل کیا افرات ازر کا مہنگائی کا یعنی لوگوں کے پاس کرنسی زیادہ ہے اور پیدا ہونے والی خدمات اور وہ کم ہیں مجھے یاد آ گیا دوزار سترہ کے اندر ایک صاحب نے مجھے اپروچ کیا کہ ان کے پاس کچھ رقم ہے کچھ رقم ہے اور اس رقم کو اگر میں کسی طور پر تبدیل کروا دوں ڈیٹھ ختم ہو چکی تھی تو اس میں وہ مجھے مو مانگا انعام دینے کو تیار ہے تو میں نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ آگے کسی کو اپروچ کریں سٹیٹ بینک کے میں کسی کو کہیں سنیں کوئی بیک ڈیٹوں میں کوئی کام کر دے میں نے یہ کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ ویسے آپ کیا دے سکتے ہیں انہوں نے کہا جی آپ وائلڈرس ایمیجنیشن کریں کہ کیا ہو سکتا ہے میں نے کہا کوئی دو کنال دا کارڈیفینس دے انہوں نے کہا بس میں نے کہا کوئی ڈیٹ دو کروڑا لی گھٹی انہوں نے کہا بس یہ اس سے بھی زیادہ بڑا تھنک کرے جب اس نے یہ بس کہا تھے میں اندر سے کام گیا habitual نہیں ہونا corruption کا تو وہ کام گیا میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی عربوں ہے جو اس نے چینج کروانا ہے ٹھیک ہے وہ اگر وہ پندرہ بیس کروڑ کے اوپر بھی کہتا ہے بس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس واوائی رقمیں پڑی ہوئی ہیں ظاہر ہے اگر کوئی بندہ ہم سے ٹکرا سکتا ہے تو کوئی بندہ کسی وفاقی کبینہ کے ممبر سے بھی ٹکرا سکتا ہے اور پھر پتا چلا ہے کہ کم از کم ایک سے زائد ممبران جو تھے وہ اس کے پلیڈر تھے تو اس مانے میں جو بات ہم نے وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک کے حکام سے آف دی ریکارڈ گفتگو میں سنی تھی وہ یہ تھی کہ فاٹا کے کچھ جگہوں کے اوپر جالی نوٹ شاپنے والی مشینیں لگی آئی ہیں ٹھیک ہے اور اس لیے ہمیں یہ نوٹ کا ڈیزائن تبدیل بھی کرنا ہے اور اسے کمپلیکیٹ بھی کرنا ہے تاکہ یہ جالی نوٹوں کی جو سرکولیشن ہے اس کو روکی آ سکتے ہیں اب ان نکات کو کنیکٹ کرتے جائیے ظاہر ہے جو ہم سے ٹکرا سکتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک اکانومی کے اوپر پروگرام کرتے ہیں اور وہ بھی آن لائن کرتے ہیں دس سے بارہ ہزار اس کی ویورشپ ہے اور مقصود لوگوں کے اندر ہے اور اگر وہ بندہ ڈھونڈھانڈ کے ہم تک آ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کس در پہ نہیں گیا ہوگا تو حکومت نے کیا کیا کہ مطالبہ یہ کیا گیا کہ جناب نوٹ جو ہے وہ تبدیل کرنے کا کھڑکی کھول دیں اگلے پانچ سال کے لیے کہ وہ پرانے نوٹ دو ہزار اکیس سے لے کے دو ہزار چھبیس تک تبدیل کرائے جا سکیں گے کہ نہ صرف کہ جو ہم پچھلے چار سال میں چھاپ چکے وہ چینج کروا دیں بلکہ آئندہ بھی جو اگلے پانچ سال چھاپے گا وہ بھی تبدیل کروا دیں مطلب تو اس کا یہی بنتا ہے تاہم کبھی نہ نے کہا کہ نہیں نہیں پانچ سال نہیں ایک سال کے لیے یہ نہیں جینا پچھلا کام کیتا ہے جو وہ بھی کار لو اور جو اگلا آپ نے کام کرنا ہے وہ مشین کو ذرا ڈبل شفٹ میں چلا کے تو آپ وہ بھی کر لیں یوں یہ کھربون پہ جو ہے یہ لیگلائز ہوگا اس طریقے کے ساتھ اور اس کو بلکل اس کو اس بلکل اس فیس ویلیو پہ یا اس گوڈ ویل جیسٹر کے طور پہ نہیں لینا چاہیے کہ کچھ لوگ اس وقت جی اپنے نوٹ تبدیل کرانا بھول گئے تھے کوئی ملک سے باہر تھا کوئی یہ تھا یہ ساری کہانیاں سنائی جاتی ہیں میں سن چکا ہوں وہ جی میں تو ملک سے باہر تھا اور میں تو اتنے سالوں کے بعد آیا ہوں اور اتنے نوٹ جو ہیں وہ میں چینج نہیں کروا سکا جو گھر میں پڑے ہوئے تھے یہ بڑی کہانیاں ہوتی ہیں اور یہی وہاں پہ سنائی گئی ہیں کبھی نہ کہ اندر کہ کچھ لوگ ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے نوٹ ہاں کڑے میں ڈال کے تو زمین میں دبا گئے تھے نا وہ نوٹ ہے نا وہ نوٹ دبا کے چلے گئے تھے تو اب وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے وہ نوٹ لیے ہیں اور یہ بہت بڑا عوامی ایشو ہے لوگ کرونا روپے سے محروم ہو رہے ہیں قطعا ایسی بات نہیں ہے یہ ایک جال سازی ہے یوں آپ دیکھیں کہ مہاتمہ نے ایک سٹروک کے اندر کسی ایک یا چند ایک پارٹیوں کو خربوں روپے کا فائدہ پہنچایا ہے یا پہنچانے جا رہا ہے یہ وہ پہلو ہیں جس کے اوپر نظر ہونی چاہیے اب ہوتا کیا ہے اب آپ واپس آج ہیں ٹرینڈ کی طرف اب ہوتا کیا ہے وہ ہمارا کال صدید یاد فرمائیے کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو جن کا جن کو خربوں روپے ملنے تھے ان کا ایک کانٹیبیشن تو ہے کہ انہوں نے اس ایشو کا مرنے نہیں دیا وقتا فقتا سوشل میڈیا کے اوپر اس کا ٹرینڈ بناتے جا رہے ہیں تو اس لوٹ مار کی طرف اس ڈکیٹی کی طرف اس کرپشن کی طرف نظر نہ جائے وہ اب اس طرح کے ٹرینڈ بنا رہے ہیں کہ یہ سیٹھ جو ہے نا یہ بڑا جو سٹیٹ جو بینک کا مالک ہے یہ بڑا خراب آدمی ہے اس لیے اس کو تباہ برباد کر دیں اور وہاں سے نوٹ نکلوا لیں یہ جو ہوں گے نوٹ تبدیل ہوں گے اور ایک قسم کے لیگل بھی ہو پہلے دن جب نوٹ تبدیل ہوں گے تو وہ ٹیکس بھی تو کٹے گا نا اس کے اوپر ہے نا کوئی نہ کوئی ٹیکس کٹ کے تو لیگل ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے کاغل اٹھایا ساپا سرکار کو دیا اس کے اگست ہزار روپیہ آپ نے سرکار سے وصول کر لیا تو اگر سرکار کہے گی کہ جناب اس کے اوپر پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ اب سے ٹیکس دیں کیونکہ آپ نے پہلے ٹیکس ادا نہیں کیا ہوا تھا تو فوری طور پر وہ ٹیکس بھی دا کر دیں گے کیونکہ میں تو مفتا لگ رہا ہے نا تو اس کے نتیجے کے اندر جو وہ نوٹ اس ریاست میں آئے گا اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ جو باہر سے آیا نا کہ جی میں تو ایکس پیٹریٹ ہوں دا سال کے بعد آیا ہوں اور یہ نوٹ تبدیل ہو گئے ہیں اس نے پھر پیسہ یہاں پہ تو نہیں رکھنا اس نے تو باہر لے کے جانا ہے نا لیکن اس میں سے جو چھلک جائے گا اس چھلکنے کے نتیجے کے اندر جو اس معاشرے کے اندر افرات زر آئے گی جو مہنگائی بڑھے گی ہم کہیں گے جی وہ ہم نے لوگوں کو کہا تھا بینکوں سے پیسہ واپس نکلوائیں اور لوگوں نے نکلوائیا ہے اور یوں یہ بیڑا گرک ہو گیا آپ ان کا فراڈ کا لیول چیک کریں اڈوانس کتنا تک وہ سوچنے ہیں اور کتنا تک وہ پلان کرنے ہیں ایک مافیا ہے جس نے یہ فیصلہ کروایا ہے الحمدللہ اس قابینہ نے جتنے فیصلے کی ہیں وہ مافیا کے کہنے کے اوپر اور مافیا کے بیاب پہ کی ہیں بھلے وہ میڈیسن کی قیمتوں میں ہزار ہزار پرسنٹ اضافہ ہو دس دس گناہ اضافہ ہو یہ سارے مافیا کی بنیاد کے اوپر کیے جاتے ہیں اور بڑے دھرلے سے آکے وہ کہتے ہیں کہ فارماسوٹیکل انڈسٹری جتی وہ پاکستان سے جاتی جاری ہے وہ گالم بردوش نہیں ہے وہ گالم بزبان جو ہے اسمبلی کے اندر جو گالیاں بکتے ہوئے سپورٹ ہو گیا تھا گالیاں تو خیر ساری بکتے ہیں یہ لیکن قومی اسمبلی کے اندر وہ جو آوان شوان وہ نہیں ہے وہ کل کہہ رہا تھا جی فارماسوٹیکل انڈسٹری پاکستان سے سمرتی جاری تھی اور ماما پاکستان کی فارماسوٹیکل انڈسٹری نے تو ملٹی نیشنر کو بگا دیا تھا اور انڈیا سے ہم انڈیا سے راہ میٹیریل سالٹ پورٹ ہوتا ہے یعنی اس جاہل اس جاہل کو انڈسٹری کی بنیادی مبادیات کرنی پڑا لیکن آپ اس کے کانفیڈنس کو چیک کریں ٹھیک ہے جہالت کا کوئی حمالیہ بیٹھا ہوا ٹی وی کے اوپر میں کبھی دیکھتا ویسے کم ہی ہوں وہ کلپ دیکھا میں نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ کہہ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ارت برت شرط بولی جا رہا ہے اور آگے سے ہمارے استاد مطرم جناب سلیم بخاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کی واری نہیں آئی کہ وہ کہتے ہیں یار یہ کیا جہالت وہ کرائی ہے پاکستان جو ہے یہاں سے ملٹی نیشنل کا ہماری قومی داروں نے صفایہ کر دیا ٹھیک ہے لیکن جس طرح یہ فراڈ ہوتا ہے اس طرح یہ کرنسی والا فراڈ ہونے جا رہا ہے اللہ آپ کو آسانیہ اتا کرے فہم اتا کرے عقل اتا کرے اور لوگوں میں آسانیہ فہم بانٹنے کی توفیق پاکستان جس طرح